اچھا جمیل بھائی یہ فرمائیے کہ جب روز قیامت کا سوچتے ہیں تو میرے ذہن میں سب سے پہلے جو بات آتی ہے سب سے بڑی کہ تب تک قیامت نہیں آئے گی جب تک زہر امام مہدی علیہ السلام نہ ہو جائے آپ کے دل اور دماغ میں سب سے بڑی نشانی کون سی آتی ہے کہ اب قیامت جو ہے اب تو وہ برپا میری زندگی میں ہوگی دیکھیں میں آپ سے ارز کروں کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی بچے نے اپنے والد کے ساتھ بدتمیزی کی اور عام طور پر بدتمیزی تو چھوٹا لفظ ہے میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو خود تو بڑے اچھے ائر کنڈیشنز کمروں میں رہتے ہیں اور اپنے والد کو کسی سرونٹ کوارٹر میں لے جا کر اس کی چرپائی لگا دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ قیامت کا لمحہ ہوتا ہے جب آپ کو ایسا منظر نظر آتا ہے اور ابھی آپ نے جو ڈس ایبل فیملی دکھائیے اسے دیکھ کر بھی مجھے لگتا ہے کہ یہ قیامت سغرہ ہے ہر روز ان کے ساتھ قیامت گزرتی ہے تو اسی طریقے سے معاشرے کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں جس طرح کراچی میں ہم نے دیکھا پچھلے دنوں ہماری تین بچیاں پتا چلا اغوا ہو گئیں پھر یہ پتا چلا کہ بیرہ روی کا شکار ہو گئیں تو وہ یہ ساری وہ کیفیات ہیں کہ جو قیامت کو گویا دستک دے رہی ہیں اور بتا رہی کہ اب قیامت آئی اب قیامت آئی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کو اگر کوئی نقصان ہو جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی نرازگی بھی ہے یہ اللہ کی رضا بھی ہے عزمائش بھی ہے وہ قیامت نہیں کہلائی گی لیکن قیامت وہ معاشرتی وہ تصاویر ہیں جسے دیکھ کر انسان ہل کر رہ جاتا ہے تو یقینی طور پر ہمارے اطراف و اکناف میں ہماری سوسائٹیز میں روزانہ ایسی قیامت سغرہ بپا ہو رہی ہیں بلکہ ٹھیک جمیل بھائی ساتھ رہیے گا حضرت سب سے بڑی آپ کی ذہن میں تصویر کیا آتی ہے بلکہ میں تو ہر تصویر دیکھے کہتا ہوں کہ اب بھی نہیں قیامت آنی کون سی تصویر ہے جو سب سے بڑی نشانی آپ سمجھتے ہیں سب سے بڑی نشانی جو ہے آپ کی ہمارے سید الانبیاء رسول کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک میرا بیٹا مہتی ظہور نہیں کر جائے گا چاہے وہ ایک دن پہلے بھی ظہور فرمائے قیامت سے تو حضرت نے فرمایا کہ اللہ اس دن کو اتنا طولانی کر دے گا کہ جب تک اس میرے بیٹے کا ظہور نہیں ہوگا تب تک قیامت واقع نہیں آئے گی اور تب تک قیامت نہیں آئے گی جب تک حضرت عیسیٰ حضرت مہدی کے پاؤں میں اپنے سر نہیں رکھیں گے ان کے پیچھے نماز نہیں ادا کریں گے یہ نماز کا یہ بخاری شریف کی حدیث ہے جو کہ آپ کو حضرت نے حدیعہ کی یہ جو معاملہ ہے امام کے آنے کا اس میں میرے خیال میں کسی کے ہاں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے